موسیقی ایک دفعہ بخارہ کی مہم میں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ بھی پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی ملت اسلامیہ کو اپنی کسی جنگ میں پیش نہیں آیا تھا قطعبہ کی تمام فوج کئی ہزار کا لشکر جو بخارہ کے محاصرے پہ تھا اس لشکر کو بزاتے خود پیچھے سے دوسرے جنگ جو قبائل نے محاصرہ کر لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ دو مہینے تک قطعبہ کا کوئی قاسد بھی اس محاصرے کو توڑ کر حجاج بن یوسف کی طرف نہ جا سکا اور پوری مسلمان دنیا کا رابطہ مسلمان فوج سے کٹ گیا دو مہینے تک جب کوئی اطلاع خلافت اسلامیہ میں اپنی پوری فوج کی نہیں پہنچی تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید ایک ایک فرد اس کیمپین میں حلاک کر دیا گیا ہے مسلمان ملت میں مسجدوں میں دعائیں کرائی جاتی تھی کہ کسی طرح کوئی اطلاع مل جائے کہ قطعبہ کی فوج کہاں پہ ہے یا کوئی شخص اس میں سے نکل کر آئے یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز صورتحال کو دو ماہ تک جاری رہی بلاخر ایک جگہ سے محاصرہ توڑا گیا اور قاسد تکل کر باہر پہنچے اور اس کے بعد حجاج کو اطلاع ہوئی کہ قطعبہ ابھی تک زندہ ہیں اور فوج نے بخارہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے قطعبہ نے فوج کو واپس بلا لیا اور اس کے بعد حجاج من یوسف نے براہراس اس جنگ کی کمان بھی اپنے ہاتھ میں لی قطعبہ سے کہا کہ مجھے پورے علاقے کا نقشہ بنا کے بھیجو اور جب قطعبہ نے نقشہ بنا کے بھیجا تو پھر حجاج نے بسرہ میں بیٹھ کر عراق سے بیٹھ کر وہ جنگی حکمت عملی مرتب کی کہ جس کے نتیجے میں سمرقن بخارہ اور ان تمام علاقوں کو فتح کیا جا سکا یہ بزاد خود ایک اور مثال ہے حجاج کی ایک ملٹری جینئس ہونے کی ایک طرف وہ محمد بن قاسم کی کیمپین کو سندھ میں کنٹرول کر رہا تھا اور دوسری طرف قطعبہ بن مسلم کی اس مہم کو ایشیا وستی میں بھی عراق بیٹھ کے کنٹرول کیا جا رہا تھا چونکہ یہ علاقے پہلے پرشن ایمپائر کے کنٹرول میں تھے تو جب پرشن ایمپائر ختم ہوئی اور یزدگرد بادشاہ کے وہ فرار ہونا پڑا اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ایسے تھے جنہوں نے چینی شہنشاہ کے پاس پناہ لی تھی جا کے اور پرشن ایمپائر کے ٹوٹنے کی وجہ سے چینی بھی اس سارے علاقے پر اب اپنا حق جتانے لگے تھے جب قطعبہ بن مسلم ماوران نہر کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ان کو افغانستان کے تمام صوبوں کو فتح کرنا پڑتا ہے وہ تمام نام جو آج آپ سنتے ہیں کابل، تالاقان، تخار، حیرات، جوزجان، فاریاب، زابل یہ تمام وہ علاقے ہیں جن کو آگے جانے سے پہلے تاکہ ان کی پشت محفوظ ہو قطعبہ نے فتح کیا ایک اور حیرت انگیز بات وہ یہ کہ اس پورے علاقے کو فتح کرنے کے لیے جو فیصلہ کن جنگ مسلمانوں کو لڑنی پڑی وہ چھوٹے چھوٹے قبائل سے نہیں تھی وہ براہ راست چائنیز ایمپرار یا چائنیز ایمپائر کے ساتھ تھے چین کے بادشاہ نے دو لاکھ کا لشکر جرار قطعبہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ماوراؤن نہر سنٹرل ایشیا میں سمرقندر بخارہ کے آس پاس ایک خونریز جنگ لڑی تھی اس جنگ کے نتیجے میں تمام چینی لشکر مارا گیا اور اس کی قیادت کرنے والا چینی شہنشاہ کا بھتیجہ اس کی بھی ہلاکت ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا مگر اس فتح کے نتیجے میں جو بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ ایشیا وستی کے ساتھ ساتھ چین کی سلطنت کے بڑے بڑے علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے آج جو ایسٹن ترکستان میں کاشغر کا علاقہ ہے جہاں مسلمان آباد ہیں کاشغر قطعبہ بن مسلم کی فوجوں نے فتح کیا تھا اور چین کے بادشاہ کو اب اندازہ ہو چلا تھا کہ جو مشن مسلمان لے کر آئے تھے معورہ و نہر کو فتح کرنے کا اب وہ وقت بہت نزدیک تھا کہ شاید مسلمان پیش قدمی کر کے براہ راس چین ہی کو فتح کر لیتے چین کے بادشاہ نے مسلمانوں سے صلاح کی درخواست کی مسلمانوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا چین کے بادشاہ کے پاس نیگوسیشنز ہوئی چین کے بادشاہ نے شروع میں سخت رویہ اختیار کیا اور یہ تنس کیا کہ تم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہو اور ہمارے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے ہم تمہیں کچل کے رکھ دیں گے تو جو مسلمان ایلچی چین کے دربار میں گئے تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تم اس سلطنت کو تھوڑا کیسے کہہ سکتے ہو چھوٹا کیسے کہہ سکتے ہو جس کا ایک سرہ چین میں ہو اور دوسرا سرہ دمشق میں اور تیسرا افریقہ کے مغرب میں چین کا بادشاہ روب میں آ گیا اور اس نے مسلمانوں سے معایدہ کر لیا اور ایک بہت بھاری خراج مسلمانوں کو ادا کیا گیا یہ آخری حد تھی جہاں تک مسلمان چین میں داخل ہو سکے اور جو علاقے اس وقت فتح کیے گئے تھے آج بھی وہ چین کے مسلمان علاقے تصور کیے جاتے ہیں یہ وہ حالات تھے کہ جب جس میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا اور قطیبہ بن مسلم کو اپنی یہ مہم یہی روکی پڑے اس سے پہلے سمرکن بخارہ اور وہ تمام بڑے بڑے شہر جو سلک روٹ پر قائم تھے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے تھے اس مہم کے اختتام پر جو سٹیٹیجک اوبجیکٹیو تائین کیے گئے تھے افغانستان ازاد کرائے جا چکا تھا ماوراو نہر کے تمام علاقے قبضہ کیے جا چکے تھے سلک روٹ پر قبضہ کیے جا چکا تھا چین کے اندر مسلمان پیش قدمی کر کے کاشغر کے علاقے کو فتح کر چکے تھے یہ دو تین سال کے عرصے میں اس قدر غیر معمولی جنگی کامیابی ہے کہ پوری دنیا کی جنگی تاریخ میں ایسے واقعات کی مثالیں قرون اولہ کے بعد نہیں ملتی ان تمام علاقوں کی فتح کے باوجود چین کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ ہوسٹائل ہی رہا تھا اور بلاخر امیت خلافت کے ختم ہونے کے بعد تقریباً سات سو پچاس عیسوی میں جب عباسی خلافت قائم ہو گئی تھی تو پھر مسلمانوں کو اس علاقے میں چین کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑی اس جنگ نے حتمی طور پر سردیں تیہ کر دیں خلافت اسلامیہ کی اور چین کی جو کہ آج تک سنٹرل ایشیا اور چین کے درمیان قائم ہے آگے انشاءاللہ بات کریں گے آج یہ تمام علاقے جو سنٹرل ایشیا کے آج بھی ان میں ان علاقوں کے لیے شدیع ہیں آئندہ بات کریں گے سے شروع کرتے ہیں جس طرح چودہ سو سال پہلے ایشیا وستی کے یہ علاقے مسلمانوں چینیوں روسیوں اور جنگ جو قبائل کے درمیان ایک زبردست میدان جنگ بنے ہوئے تھے اور ہر کوئی ان علاقوں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ان تجارتی راستوں کی وجہ سے بھی جو چین سے سلک روٹ کے راستے نکلتے تھے اور پوری دنیا میں جاتے تھے اگر اب یہ غیر معمولی بات لگتی ہے کہ آج بھی یہ علاقے بڑی بڑی طاقتوں کے لیے انتہائی کشش کا باعث ہیں روس، امریکہ، چین، پاکستان، انڈیا یہ تمام ممالک سنٹرل ایشیا میں رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اُس زمانے کے تجارتی راستوں کی طرح آج بھی یہ علاقے تیل کے خزانوں سے مال امال ہیں موسیقی